تو ٹولز کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بھائی اپنے چنل میں ملتی ہے ٹیکنالوجی بھری نئی نئی ویڈیوز تو اس سیریز میں تو آپ کے لئے لیکن ایک بہت یونیک ویڈیو جو کی ہمارے جتنے بھی فیبریکیشن والے بھائی ہیں ویلٹر بھائی ہیں جو گیٹ گرلز کا کام کرتے ہیں جہاں پر کسی بھی طرح کے شاپ گیپر ہیں فارم ہاؤس والے بھائی ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو بہت یونیک ہونے جاری ہے کارن ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں تین ایسی مشینز دکھاؤں گا میرا خیال یوٹیوب میں ابھی تک انڈیا میں تو یہ مشینز ابھی تک ڈلی نہیں ہیں یوٹیوب پہ تو بھائی بجٹ میں بھی رہیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آٹومیٹک بھی رہیں گی تو ویڈیو میں آگے مشینز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کو شاپ کے شٹر اٹھانے آسان ہو جائیں گے گھر کے گیریج کے دروازے کھولنے بہت آسان ہو جائیں گے ایک ریموٹ سے ایک بٹن سے آپ ان کو کھول سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی چھوٹی سی ریکویسٹ بھائی چینل کو کر لو سبسکرائب ویڈیو کو کر دو لائک اس ویڈیو میں ہم ایک نیا ٹرینڈ چلایا ہے لاس ویڈیو سے ہم نے تو اس ویڈیو میں بھائی میں تھوڑا لائک کا ایمز بڑھا رہا ہوں پانسو لائک کا ایم کر رہا ہوں سبسکرائب ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت آٹومیشن آٹومیشن کے بارے میں بات کر دی ہے تو آج آپ کیا دکھانے جا رہے ہیں آٹومیشن میں ہمیں سر ہمیشہ کی طرح لوگوں کی زندگی میں سوپیدہ لانے کی کوشش کرتے ہیں وہی چیز آج پھر سے لے کے آئے آپ کے لیے تو بتائیں سر سوپیدہ میں کیا کیا ہے جی سوپیدہ سب سے پہلے سر ہمارے پاس جو کسٹمر کی پرولمز آتی ہیں بھائی گیٹ بند کرنے میں پرولم آتی ہے کون گیٹ بند کرے گا گاڑی میں آپ آئے ہو گیٹ کھولنے میں کون جائے گا اب ہم وہ چیز لے آئے ہیں بھائی آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے بٹن تپایا اور گیٹ کھولیا دروازہ بند کرنے کی ڈورز بند کرنے کی کوئی دکت نہیں ہے آپ دکان پہ گئے آپ کی شیٹر اٹھانے کی جو لڑکا نہیں آیا کوئی نہیں آیا آپ کو شیٹر اٹھانا ہے کوئی لیڈیز ہیں جو انٹرپرنیور ہیں شیٹر بھاری ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم لے آئے ہیں سر یہ ہمارے پاس شیٹر والی موٹر ہے ان چیزوں کے بارے میں آج بات کریں گے مطلب دکھانے کو تو بھائی صاحب ویڈیو میں یہی ہے اپنے پاس سمان پر بتانے کو بہت کچھ ہے جی بلکل سر تو وہ سب سے میلے تھے سر گھر سے ہی شروع کرتے ہیں جی تو ہمارے پاس سب سے پہلے آتی ہے سلائیڈنگ گیٹ کی یہ موٹر سر سلائیڈنگ گیٹ کی یہ موٹر سر ہے جی یہ اس مشین کے ساتھ ہم دو ریموٹ کنٹرول دیتے ہیں سر تھوڑا ریموٹ دکھوا دیں سر کیسا ہے سر یہ ریموٹ ہے سر جی بلکل چھوٹا سر پاکٹ میں رکھی ہے گاڑی میں رکھی ہے اپنی بلکل میں رکھی ہے آپ آئیں اور گاڑی کا اپنا ریموٹ کا پٹن دبائیں اور گیٹ آپ کے لئے اپنا کھل جائے گا کسی کو آواز لگا نہیں ہاں جی آؤ جی ہمارے لئے گیٹ کھولو آگے ٹھیک ہے تو سر یہ اس مشین کی جو کمپیسٹری ہوتی ہے یہ ویڈ کے حساب سے ہوتی ہے جو بھی اپنی یہ مشین ہے جی سر بلکل سر یہ آپ کے ویڈ اور آپ کے لینس کے حساب سے ہوتی ہے ڈائمنشن کے حساب سے جی تو سر یہ بتائیں یہ باتیں جو اپنے ڈورز والی ہے مشین تو اس کی ورکنگ اور کیا کنفرگیشن ہیں کس طرح ہیں یہ مشین سر سنگا فیس مشین ہے آپ کسی بھی سلائڈنگ ڈورز پر لگا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بہت ہی ایزی اس کے ساتھ ہوں ریک آتا ہے یہ ریک لگے گا اس میں آپ کے بولٹ لگ جائیں گے اس کو گیٹ کو آپ کے آپ اپنے گیٹ کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس پہ یہ ریک چلے گا سر اور رموٹ سے وہ آپ سے آپ ریٹ ہو جائے گا سر جی تو سر یہ تو ہو گیا اس میں بھی فٹمنٹ اس طرح سے ہوگی اس مشین کی پر ایک کنسرم ہوتا ہے اپنا انڈینز کا بھی ہے ہر جگہ یہی کنسرم نہیں کہ اس میں سیفٹی کا کیا ہے کہ جیسے آٹومیشن میں بندہ گاڑی میں بٹھا رموٹ سے اس نے لور کو کر دیا پہلا کوسٹن تو یہ ہی وہاں پر لائٹ جلے گئی پھر کیا ہو گئے جی سب سے پہلی تھی سر اس کے ساتھ پوٹو سیلز آتے ہیں پوٹو سیلز یعنی کو سینسر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ہیومن سینسر ہیں اگر بائی چانس گیٹ آپ نے آن کر دیا بند کرنے کے لیے بند گیٹ آ رہا ہے اور آگے سے بچہ آ گیا یا کسی کا ہاتھ آ گیا تو یہ وہی رک جائے گا اس میں ہوتی ہیں اسی کو سینس کر کے واپس سلا جائے گا واپس اب ہوم پوزیشن میں جلا جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ نے انگلیش ہے بتا رہی ہے تھوڑا شد بادشاہ میں بتائیں ہمارے کچھ بھائی ایسے ہی ہیں جن کو شد بادشاہ سے شد بادشاہ میں یہ ہے جی اس میں سینسر لگے ہیں ٹھیک ہے ہی اگر گیٹ کس نے بٹن دبا دیا آن کر دیا گیٹ آ رہا ہے بند ہوتے ہو تو کوئی بچہ کوئی ہاتھ کوئی آگے آ جاتا ہے تو یہ واپس اپنی اسی جگہ میں چل جائے گا جہاں سے شروع ہوا تھا تو سر کسی طرح بھی کوئی اڑچان آگی مان لیجی اس ڈور کو تو یہ اپنے آپ واپس چلا جائے گا اس میں یہ سینسر ہے دوستو ٹھیک ہے تو ورکنگ سر تھوڑیا یہ ساتھ میں ویڈیو یہاں پہ آپ کو ایک ورکنگ کی ویڈیو دکھا رہے ہیں تو اس طرح سے ہوگا اگر آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں گے نا کہ آپ اس کا فٹمنٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت جلد اس کے فٹمنٹ کی ویڈیو بھی دکھا دیں گے اس کو پروپر فٹ کیسے کریں گے تو یہ فیبریگیشن والے بھائی جہاں جو ڈور بناتے ہیں گیٹ گوز کا کام کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں فارم ہاؤس کا کلچر ہے جی ٹھیک ہے بڑے بڑے گھروں کا کلچر ہے تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ یونیک چیز ہے لگتی ہے آٹومیشن ہے ایک طرح کی تو اس کے بعد ایک اور یونیک چیز ہے اس میں تو اپنے کو بتا دیا سلائیڈ والے ڈور کا اب جو ڈور اس طرح سے کھولے گا ٹھیک ہے اوپن اور کلوز ہونے والی جو فیچر میں کھولے گا تو اس ڈور کے بارے میں بھی بھائی سب سے پوچھتے ہیں تو سر اس میں بتائیے جی اپنے پاس کیا ہے جی سر یہ تو سر ہم نے بتا دی سلائیڈنگ کے لیے جی جس کا آج کل جو ٹرینڈا سلائیڈنگ ڈور کا ٹرینڈا تو اس لیے ہم نے موڈوں سب سے پہلے وہ ہی بتائیے ہاں ایک منٹ میں آپ کو رکھوں گا اسی میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیٹ اپ بس یہ ہی کمپلیٹ سیٹ اپ ہے جی نہیں سر یہ کمپلیٹ سیٹ اپ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے فوٹو سیز ریموٹ یہ سارا کوئی ساتھ آتا ہے اگر آپ کمنٹ کریں گے اپنے ویورز وہاں پہ اپنے کو باقی دے رہیں گے اس میں پوچھنا چاہتا ہے تو ہم آپ ہمیں کال کیجئے یا ہمیں واتس اپ پہ اپنا نمبر بھیجئے یہ نمبر آپ کو نیچے آرہا ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں یا ہمیں آپ واتس اپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی انکوائری کے لیے کال بیک بھی کریں گے یا آپ کی آنسر کریں گے آپ کی کال کا تو سر یہ مشین کاؤسٹ کتنے کی کرے گی آٹومیشن کا ہم نے کر لیا آٹومیشن پڑھے گا کرنے کا جی اپنے کو سر یہ مشین صرف تیتیز زہر پہ انکلوڈنگ جی ایس ٹی پڑھے گی سر ملک سبھی ٹیکسیز وغیرہ بیچ میں ہے اس کے جی سر جی صرف مندینے ٹرانسپورٹیشن پہ کرنی ہے صرف ٹرانسپورٹیشن پہ کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تیتیز زہر پہ انکلوڈنگ جی ایس ٹی ہے آپ اس کو کئی بھی مگوا کے اس کو پیٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ فیکٹری میں فارم ہاؤس ٹریکہ میں آپ پیٹ کر سکتے ہیں اس کو بہت ایزی ٹو فٹ آئی ہے تو سر یہ ہو گیا سلائیڈنگ ڈور کے بارے میں اب اپنے کو چاہیے ڈور اوپن اور کلوز جو فیچر ہوتا ہے پوشن پول والا جی سر اس میں اپنے باس کو سلیوشن دیکھیں نورمل یہ تو آج کل جو ٹرین ڈرز جگہ بچانے کے سرین ڈور لگاتے ہیں لوگ جی 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 تو اب جو نورمل آتا ہے سر آپ کا ہم دروازہ ایسے کھولتے ہیں جی بلکل سر ٹھیک ہے جی بلکل جی تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ آٹومیز مشین آتی ہیں سر تو اس کی تھوڑی سی آپ ہاتھ میں اس کی فیٹمنٹ بتا دے گی کس طرح سے یہ بس سمجھیں یہ دروازہ ہے جی ٹھیک ہے اس کو یہ آپ نے ریموٹ دوایا تو یہ ایسے کھول دیتا ہے ٹھیک ہے ریموٹ سے ہو گئے ریموٹ سے کھول دے گا اور ریموٹ سے ہی بند ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے اس ہی یونٹ میں جو ہے اپنا موٹر سارا سیٹ اپ اسی میں سنسر سب کچھ ہی سی بلکل سر ٹھیک ہے اس میں بھی سر ویسے ہی رہے گا فیچر سیفٹی کے لیے جو کنسرنے میرا سین فیچر سب کچھ ویسا ہی ہے فوٹو سیل اس میں لگیں ہیومن سنسر اس میں لگا ہے سب کچھ اس کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے تو سر اس مشین کی کاؤس کیا ہوگی ہے اس مشین کی بھی کاؤس سر سیم رہتی ہے لیکن سنگل موٹر میں اگر اس میں آپ دو گیٹ ہیں دونوں کو آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ کاؤس ڈبل ہو جاتی ہے وہ ڈبل ہو جائے جی بلکل تو اس میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس رہتا ہے اگر آپ بات کریں سلائڈنگ والے سے اس میں ہی اگر دو لگیں گی دونوں آپ اپنی سائیڈ کو ہم نے کرنا ہے تو دو یونٹ ہوگی نا سر دو یونٹ ہوگی دو یونٹ ہوگی دو یونٹ ہوگی تو سر یہ ایک اور سوال تھا کہ ان مشینوں پر کسی طرح کی کوئی وارنٹی ہوتی ہے سر بلکل سر ایک سال کی وارنٹی ہوتی سر ان کے اوپر جی سر ٹھیک ہے اور موٹر ہماری ایسی ہیں کہ سالو سال خراب نہیں ہوتی سالو سال خراب نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے سر یہ سلیوشن تو ہو گیا اپنا گھر کے لیے تو میں نے ویڈیو کا سٹارٹ میں شہٹر کے بارے میں بات کر رہی تھی بڑے بڑے شاپس ہیں گڑاونز ہیں تو وہاں پہ بھاری بھر کم شہٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے بتایا کوئی لیڈیز ہیں انٹرپنیور ہیں تو ان کو تھوڑا شہٹرز میں دکھت ہوتی ہے اٹھانے کے لیے تو وہاں آٹومیشن نکال سکتے ہیں کسی طرح سے بلکل سر اس کے لیے مہر پاس یہ آتی ہے شہٹر موٹر ٹھیک ہے سر یہ شہٹر موٹر ہے اس موٹر سے آپ اپنے شہٹر کو آٹومائز کر سکتے ہیں شہٹر کا آٹومائز کرنا مذہب آپ اپنے بٹن دبائیں آکے اور شہٹر کھل جو کھل جائے گا آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پیٹ کا سب پورا دھیان کیا جائے گا ٹھیک ہے سر یہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان دینوں مشینوں میں جو ویڈ ہیں جتنا اپنا مطلق دروازے کا دور کا ویڈ ہوگا تو بات کریں ان ویڈ کے حساب سے یہ مشین کی کونٹریگیشنز الگ لگ آتی ہیں کی یہ بلکل سر یہ سر جیسے یہ میں پہلے آپ کو بتایا اس مشین کو بتایا یہ ابھی مشین جو ہے چاہ سو کیجی یا چھے سو کیجی کے گیٹ کے لیے ہوجو سکتی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ویسے ہی اس میں بھی شہٹر جیسا ہے کہ شہٹر کتنا کیجی کا ہے اب یہ آپ کے سامنے جو مشین پڑھی ہے سر جی سر یہی جو اپنے سامنے مشین پڑھی ہے اس کی اگر شہٹر والی کی بات کریں کاؤس کی تو سب سے پہلے کی بپاری آدمی کا تو کاؤس سب سے پہلے دیکھنی ہے بھائی بھی اس کے ویڈ میں کتنا پڑتا ہے تو اس مشین کی کاؤس آپ کو پڑے گی بارہ ہزار پانچ سو انکلوڈنگ جی ایس ٹی ٹھیک ہے تو سر اس پہ کوئی گارنٹی ہو جائے ایک سال کی وارنٹی آئے گی سر اس کی اوپر جی سر ٹھیک ہے انسالش اس کی الگ ہے باقی آپ کے شہٹر ویڈ اور سب اس کے اکارڈنگ موٹر الگ لگ لگیں ملو یہ مشین اپنی چارسو کیجی کی ہے کسی کا مان لو آٹسو کیجی کا شہٹر ہے جی بڑا گڑاون ہے وہاں پہ شہٹر ہے اس کی الگ رہے گا اس کا ریٹ الگ رہے گا آپ کو ملو ووٹس اپ کر دیں جہا آپ کو ووٹس اپ کریں ہم اس طرح سے ان کو پرائز بتا سکتا ہے آپ پروپر فٹمنٹ چاہتے ہیں دیکھنا ان کا یا پروپر ورکنگ دیکھنا چاہتے ہیں لائب میں تو نیچے مجھے آپ کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر دیں کہ ہمیں ورکنگ دیکھنی ہے یہی لکھیں ہمیں ورکنگ دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور صافے ویڈیو کو لائک دبا دیں وہاں پہ جو یونٹ پڑا ہے یہ والا یونٹ ہے آپ سلائیڈن ڈور کے لیے یہ والا پوشن پل والے ڈور کے لیے اور یہ والا جتنا بھی ایکسیسریز ہوگی جب آپ میرے کو کمنٹ کر دیں گے تو وہاں بھی آپ کو بتا لگ جائے گا ان کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں ایڈ ہونے تو سر تینوں مشینوں میں آپ ایک چیز بتا دیں کہ اگر گیٹ کی ڈیمینشنز یا شہدر کی ڈیمینشنز کیا رہیں گی اس حساب سے یہ مشین کا سیٹ اپ ہے سر جیسے ابھی یہ مشین ہے سر یہ مشین بھی آپ کی ایک چار سو کے جی کے گیٹ کے لیے ایسے میں 600 گجی آتا ہے 800 گجی آتا ہے ہر طرح کا سلائٹنگ گیٹ ہے بڑا گیٹ ہے جسنا بڑا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہی ہوگا لوہا جادہ لگے گا تو یہ مشین بھی ویسے ہی شیٹر کی موٹر ہے ویسے ہی یہ موٹر بھی آپ کے سائز کے کارڈنگ ہی لینی پڑے تو سر اس مشین کے بارے میں ہی میرا سوال ہے کہ اس مشین میں جیسے یہ سلائٹنگ کے لیے اپنے کو یہ مل رہے ہیں اس مشین میں وہ کتنی لیندھ کے ہمیں ساتھ میں ملتے ہیں صاحب یہ ساتھ میں نہیں آتے ایکسٹرا ہوتے ہیں ہر ایک گیٹ کی دیمینشن الگ لگ ہے ٹھیک ہے تو اس کی یہ جو یہ ریک یہ آپ کو ہر یہ ایک میٹر کا ریک ہوتا ہے جی سر تو اس حساب سے یہ آپ کا ہم آپ کو دیں گے آپ کا سپوز دس فٹ کا گیٹ ہو بلکو سر تو دس فٹ کے حساب سے ہم یہ آپ کو تین ریک دیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ کا تینا فٹ تو چار ریک لوگ ہے آپ ٹھیک ہے تو ان ریک کی قیمت جو آپ نے کاؤسٹ بتائی ہے سر اسی میں ایڈ ہویا ہے کہ ایکسٹرا ہوتی ہے جو قیمت ہم نے بتائی وہ صرف موٹر کی بتائی ہے ٹھیک ہے دی ریک ایکسٹرا ہوتا ہے ریک ہم اس لیے ایکسٹرا رکھتے ہیں کوئی ہر قسمہ کی ڈیمینشن الگ لگ ہے اپنی ضرورت ہے جیسے ہم پلکٹ ایم مشین کی ایک ویڈیو کی تھی تو اس میں ہم نے اس تو باقی دوسری دونوں مشینوں میں سر کچھ اس طرح کی کوئی اور ایڈیشن تو نہیں ہے جیسے اس میں ہمیں بتایا کہ ریک ایڈیشن ہے ہمارے دونوں مشینیں جو دوسری ہیں اپنی پوشن پول والی نہیں ان میں اثر اور کچھ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ جو پوشن پول والی ہے یہ تو صرف اور صرف آپ کی گیٹ کے لگے گی اور گیٹ کو کھولے گی ایسے ٹھیک ہے جی اس لیے سلائیڈنگ کرنا نا ٹھیک ہے سلائیڈنگ کرنا ہمیں ریکس لمبے چاہیے لمبے چاہیے لمبے چاہیے لمبے چاہیے لمبے چاہیے لمبے چاہیے وہ اس طرح چاہیے تو میں سر سوال اپنا پھر سے رہ گیا تھا اس کی ڈیلیوری کے پارے میں بتائیں اس کی ڈیلیوری وہ ہی ہمارا صرف بنانا ہے لدہ سے لے کنیا کماری تک جہاں مرجی قسم مانگا سکتا ہے جی سر پیمنٹ ہم پریپیٹ لیتے ہیں صرف ہمیں اپنی انکوائری دیجئے ہم آپ کو روٹیشن دیں گے آپ کو ہم بتائیں گے آپ سلیکٹ کر کے ہمیں پیمنٹ کریں گے پریپیٹ پیمنٹ رہے گی پیمنٹ کرنے کا ہم یہاں سے شپ کر سکتے ہیں لدھیانہ سے پالوور انڈیا کی ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہے ہمارے پاس جی سر کوئی بھی شہر ہو ارنچل ہو کنیا کماری ہو لڈاک ہو کئی بھی ہم ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سر شاپ کا نام لوکیشن یہ چیزیں ضرور بتائیں جی اس کو دیکھنے کے لیے لینے کے لیے ہمیں ویزٹ کر سکتے ہیں آپ مہراجہ انجنرنگ ٹولز شاپ نمبر ٹین سینٹر مارکٹ نیر ایچ ڈی اکسی بینک گل روڈ لدھیانہ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے دیئے گے نمبر پہ نائن تھری وان سکس ٹرپل ٹری وان ٹو ٹو ٹری پیسر تو دوستو یہ جیسا آج اپنا ویڈیو ٹولز کے ریلیٹڈ تو اسی طرح پہ اسی طرح سے ٹولز کی ویڈیوز ہی آتی ہیں تو بھائی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو بھی تر دیکھئے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کے لائک بھی دبا دینا کمنٹ بوکس میں آپ ضرور لکھ دینا کہ ہاں ہمیں دیکھنی ہے جہاں نہیں ہمیں دیکھنی ہے تو ملتے ہیں اسی طرح کی ٹولز کی ویڈیو میں تیل دیم دوستو سائنگ کو مندیب سنگھ بڑ بائی